السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ سوتے سوتے ایک دم سے ڈر جاتے ہیں اور چوک کر کے ڈر کر کے اڑتے ہیں اس تعلق سے ایک سوال بھی آیا ہے سوال یہ ہے میرے امی اچانک ڈر جاتی ہیں میرے امی کی چھے رمضان سے اچانک طویت خراب ہو گئی وہ اس رمضان کو اچانک چپسی ہو گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ وہ رات کو جب لیٹی تھی تب انہیں چاند میں کچھ دیکھا اور نماز پڑھتے وقت ایسا لگا جیسے ان کی طرف سامنے سے کوئی آ رہا ہے جس سے وہ بہت ڈر گئی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے اچانک ایک دم سے ڈر کے اڑتے ہیں اور پھر دل پہ گھبراہت تاری ہو جاتی ہے جو لوگ اس طریقے کی بیماری اور اس طریقے کے امراض اور پریشانی کے شکار ہیں آج ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ اور عمل شیئر کرنے والا ہوں جس سے اچانک کے ڈر اور اچانک کے خوف سے اور سوتے ہوئے ڈر جانے سے انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ عمل کرنے والا انشاءاللہ محفوظ رہے گا کیا ہے وہ عمل جو عزرات اچانک ڈر جاتے ہیں یہ سوتے سوتے خوف اور ڈر کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں وہ یہ کریں کہ سوتے وقت دروش شریف پہلا گام سوتے وقت دروش شریف سورہ فاتحہ آیت القرصی سورہ اخلاص تین تین بار یا ایک بار پڑھ کر پورے بدن پر دم کر لیا کریں ایسا کرنے سے انشاءاللہ اچانک کے ڈر اور خوف سے اللہ حفاظت نصیب کرے گا ایک بار اور سن لے سوتے وقت دروش شریف سورہ فاتحہ آیت القرصی سورہ اخلاص تین تین بار یا اگر تین بار نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک بار ہی پڑھنے کا اعتمام کریں اس کی برکت سے جو اچانک کا ڈر اور خوف دل پر سوار ہو جاتا ہے یا سوتے سوتے ڈرتے ہوئے اٹھتے ہیں جیسے کہ ان بھائی نے بھی اپنی والدہ کی کیفیت بیان کی ہے اس طریقے کے ڈر اور خوف سے اللہ تعالی آپ کو نجات نصیب کرے گا اور پھر اس ڈر اور پریشانی سے آپ سکون اور تمانیت کی زندگی محسوس کریں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کریں اللہ تعالی ضرور اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ